موسیقی بشرا اقبال کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کی آج کل بہت بڑی اہم ذمہ داری ہے کچھ بھی شیئر کرنے سے پہلے تھوڑی تحقیقات کر لیا کریں میری عوام سے اپیل ہے اس کیس کو زندہ رکھیں واضح رہے سات مئی کو مرہوم عامر لیاقت کی تیسری بیوہ دانیہ شاہ کی ایک وکیل کے ہمراہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں قانون دان دعویٰ کرتے ہوئے دکھائی دیئے کہ انہوں نے دانیہ شاہ کی وراثت کا دعویٰ دائر کر دیا ہے مختصر ویڈیو میں وکیل ہونے کا دعویٰ کرنے والے شخص اپنا تعارف شہزاد حکیم کے نام سے کرواتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انہوں نے دانیہ شاہ کی جانب سے ان کی وراثت کا دعویٰ دائر کر دیا ہے ویڈیو میں وکیل دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دانیہ شاہ کو ان کا حق اور وراثت دلوا کر رہیں گے انہوں نے ویڈیو میں کہا کہ وہ دیکھیں گے کہ قوم دانیہ شاہ کا حق کھاتا ہے اور انہیں وراثت کا حصہ نہیں دیتا یاد رہے مرہوم عامر لیاقت نے فروری 2022 میں 18 سالہ دانیہ ملک سے تیسری شادی کی تھی جنہوں نے محس تین ماہ بعد مئی میں تنسیخ نکاح کے لیے پنجاب کی عدالت میں درخواست دائر کی تھی مگر ان کی خلاہ ہونے سے قبل ہی مبینہ طور پر دانیہ شاہ کی جانب سے عامر لیاقت کی مبینہ آڈیو اور نازیبہ ویڈیوز لیگ کی گئی تھی جس کے کچھ عرصے بعد 9 جون 2022 کو عامر لیاقت انتقال کر گئے تھے بعد ازہ عامر لیاقت حسین کے بچوں اور پہلی بیوی بشرا اقبال نے دانیہ ملک کے خلاف وفاقی تحقیقاتی ادارے میں شکایت درج کروائے تھی اور دانیہ شاہ کے خلاف ایف آئیے اور کراچی کی عدالتوں میں مقدمات کی سماتے بھی ہوئی تھی